اسلام علیکم ڈیئر ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سندھی ٹیچر میں آپ کو بنیادی سندھی بیسک سندھی سٹارٹنگ سندھی سے پڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا ہے کلاس 3 to کلاس 10 روزانہ ایک چپٹر پڑھیں گے ایکٹیویٹی کریں گے کوئی بھی چپٹر مس نہیں ہوگا اگر آپ سٹارٹ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے پچھلی ویڈیو میں جا کے پڑھ سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے کلاس 3 مکمل کمپلیٹ کر دیا تھا اس کے سارے چپٹر سارے سباق پڑھ لیے تھے اس کے بعد ہم نے کلاس 4 سے سٹارٹ کیا ہے کلاسٹ ویڈیو میں ہم نے کلاس 4 میں چپٹر 1 کمپلیٹ کر دیا تھا آج ہم پڑھیں گے چپٹر 2 کلاس 4 میں جسے سبق بیوں پڑھتے ہیں سندھی میں آج ہمارے پاس سبق کا ٹائٹل ہے منجا مٹرا مولا سانی مطلب میرے پیارے مولا سانی بونجا ابجا سبجا سانی مطلب زمین کا آسمان کا سبقہ سانی منجا مٹرا مولا سانی میرے پیارے مولا سانی سرین جاگل پیلا پیلا سرین کہتے ہیں سرسو کو جس کا تیل ہم یوز کرتے ہیں اور ساگ بھی جس کا کھاتے ہیں سرسو کا ساگ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سرین اور اس کا جو پھول ہوتا ہے جب وہ کھلتا ہے وہ پیلے کا لرکہ ہوتا ہے یہ یہی کہہ رہا ہے سرین جاگل پیلا پیلا مطلب سرسوں کا جب پھول ہے پیلا کلر کا ہوتا ہے پیلا پیلا مطرن جاگل نیلا نیلا جب مطر اکتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک پھول بھی اکتا ہے وہ نیلے کلر کا ہوتا ہے تو یہ کہیں گے مطر کا پھول نیلا نیلا پوپٹ ٹایا کیڑا سائیں پوپٹ کہتے ہیں تتلی کو تتلی کو بنایا کیسا سائیں تب اس میں اتنے سارے رنگ ہے مونجا مٹرا مولا سائیں میرے پیارے مولا سائیں پیج دل میں ماں جے دل میں بین جے دل میں بھا جے دل میں مطلب باپ کے دل میں ماں کے دل میں بہن کے دل میں بھائی کے دل میں پیار کہو تو پیدا سائیں پیار اس میں ان میں پیدا کر دو مونجا مٹرا مولا سائیں میرے پیارے مولا سائیں اس میں دعا دعا مانگ رہا ہے شائر اور اس کے بعد اس میں بھی دعا مانگ رہا ہے اللہ سائیں ڈے ایمان بائر آئیوں سب انسان اللہ تعالیٰ دے ایمان بائی یہاں ہیں سب انسان بائی بائی ہو جائیں سارے انسان تونجا بانا بندہ سائیں تمہارا گلام بندہ سائیں اس لائن میں شاعر اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا گلام ہوں آپ کا بندہ ہوں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے مونجا مٹرا مولا سائیں میرے پیارے اللہ سائیں اس کا لکھنے والے شاعر کا نام ہے استاد بخاری پوئٹ کا نام ہے اب ہم پڑھیں گے ان کے الفاظ معنی اور ایکٹیوٹی کریں گے جو کہ بکے میں مشک کے طور پر ہے یہ اسی چپٹر سے میں نے مشکل الفاظ نکالے ہیں اس طرف یہ ہیں سندھی میں لکھے گئے ہیں اس طرف ان کے اور دو معنی لکھے ہوئے ہیں مونجا مٹرا میرے پیارے بون کا مطلب ہوتا ہے زمین عب کا مطلب ہوتا ہے آسمان جا کا مطلب ہوتا ہے کاف پڑھئے کے سری کا مطلب ہوتا ہے سرسوں گھل کا مطلب ہوتا ہے پھول مٹرن کا مطلب ہوتا ہے مٹروں پوپٹ کا مطلب ہوتا ہے چچلی اس کے ساتھ تھایا کا مطلب ہوتا ہے بنایا پیر کا مطلب ہوتا ہے والد یا باپ ماں کا مطلب ہوتا ہے والدہ یا ماں بیڑ کا مطلب بہنی ہوتا ہے با کا مطلب ہوتا ہے بھائی دے کا مطلب ہوتا ہے دو یا دینا تونجا کا مطلب ہوتا ہے تمہارے بھانا کا مطلب ہوتا ہے گلا چپٹر کے نیکسٹ پیج میں ان کی مشکلی گئی ہوئے جس میں فرسٹ ہے یہ جو نیچے سوال لکھے گئے ہیں ان کے جواب دے میں نے یہاں بھی لکھے ہیں آپ کو یہاں بھی سمجھا دیتی ہوں اللہ تعالی نے کیا کیا پیدا فرمایا ہے تو اس میں چاچا کو ہم اٹھائیں گے ہم لکھیں گے یہاں اپائیو ہے ایک کے بعد ہو رہی ہے یہاں اون اپائیون مطلب بہت سارے چیزوں کی ہم نے بات کر دی شاعر اللہ سائی کا کیڑی دعا گرے تو شاعر اللہ سائی کا ایمان جی دعا گرے تو ہیٹین لفظ لکھو بے میں ہے مطلب ان لفظوں کو لکھنا ہے صرف اور کچھ بھی نہیں کرنا اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ان کے معنی نیچے لکھ دیں گے ہیں میٹرا کا مطلب ہوتا ہے پیائرے بائی کا مطلب ہوتا ہے بھائی سرین کا مطلب ہوتا ہے سرسوں بون کا مطلب ہوتا ہے زمین عب کا مطلب ہوتا ہے آسمان بھانا کا مطلب ہوتا ہے غلام خال پریوں جیم میں ہے مطلب خالی جگہ پور کریں اللہ سائی دے ایمان مطلب اللہ تعالی دو ایمان ڈیش آئیو سب انسان بائی ہو جاہیں سارے انسان بائر بائر کہتے ہیں بائی کو تونجا بانا ڈیش تونجا بانا بندہ ساہی میں تمہارا بندہ ہوں تمہارا بانا ہوں تمہارا غلام ہوں منجا مٹرا مولا ساہی میرے پیارے مولا ساہی آخر میں ہے دنگی اما لفظ چوندی خالپوریو مطلب فلن دبلکس ہیں ان میں بسٹ الفاظ چنکے جو ہے وہ اس میں لکھنا ہے سریان جاگل نیلا پیلا اور اچھا پیلا تھیندہ آہن مطلب سرسوں کا پھول پیلے کلر کا ہوتا ہے بین جے دل میں با جے دل میں ڈیش پیدا کروں کیا پیدا کروں پیار لالچ اور نفرت پیار بہن کے دل میں بائی کے دل میں پیار پیدا کرو اللہ ساہی دے ڈیش اللہ ساہی ایمان دے دولت دے اور صحت دے ایمان اللہ ساہی دے ایمان جو قیشن آنسرت ہیں وہ یہاں بھی میں نے لکھتی ہے اللہ ساہی چاہ چاہ اپائیو آہی اللہ ساہی اللہ نے کیا کیا بنایا ہے مطلب یہ پوچھے اللہ تعالی نے کیا کیا بنایا ہے اللہ ساہی بون اب باغ گل سج چند تارہ آئیں بیوں سب شہیون اپائیون آہیں اللہ تعالی نے زمین آسمان باغ پھول سورج چاند تارہ اور بہت ساری دوسرے چیزیں بنائی ہیں شائر اللہ ساہی کا کیڑی دعا گھرے تو شائر اللہ ساہی کا ایمان جی دعا گھرے تو یہاں تک چپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چپٹر پڑھیں گے اگر آپ کو کوئی بھی ہیلپ مینی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اللہ حافظ